جی باج صاحب ریولیشن میں یعنی کہ مکاشوہ میں بھی ان چاروں حیوانوں کا ذکر ہے ہاں ہمیں ان چاروں حیوانوں کا ذکر ملتے ہیں لیکن وہاں پہ دو حیوانوں کا ذکر دیا گیا ہے اچھا دو حیوان تھی وہ دو حیوانوں کا پہلا حیوان جو ہے نا اس کے اندر تین جو ملک ہیں وہ پائی جاتے ہیں مگر وہ جو تین حیوان تھے جو تین حیوان دانیل کی کتاب میں دیئے ہیں وہ ایک میں ہی مطلب کے پائے جانے ہیں ایک حیوان کے اندر اس کی ساری خصوصیات اچھا اچھا اور جو آخری رومی سلطنت ہے وہ آخری دوسرے حیوان کے اندر پائی جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ریولیشن میں تو ہم تھوڑا سا متعلیہ کر لیتے ہیں اگر ہم مقاشوہ کی کتاب تیر ماں باپ اس میں دیکھیں اور سمندر کی ریت پر جاکڑا ہوا میں نے ایک ہیوان کو سمندر میں سے نکل کے ہوئے دیکھا اس کے دس سین اور سات سر تھے اور اس کے سینوں پر دس تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے جو ہیوان میں نے دیکھا اس کی شکل پہلی کیا تھی تین دوار ریپریزنٹ کرتا ہے گریس کو یونان کو ریپزنٹ کرتا ہے تو یونان کو آپ کو پتا ہے کہ کون سا بادشاہ تھا الیکزنڈر الیکزنڈر دی گریٹ ہے بلکل الیکزنڈر دی گریٹ پھر اس کے آگے جو سلطنت چار حصوں میں تقسیم ہوئے تھا ایسی ہے اور تین دوار بڑا تیز ہوتا ہے تو اس نے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ان علاقوں پر جو ہے نا قبضہ کیا کہاں یونان سے شروع ہو کر یہ ہمارے ملک پاکستان تھا جہلنٹا کا ہے بلکل ایسی ہے اور بڑی پرتی کے ساتھ آیا جس طرح تیندوے کا تیندوہ جو ہے نا وہ بڑی تیزی تیزی کے ساتھ اور پاؤں ریچ کے ریچ جو ہے بیر انگلیش میں اس کو کہتے ہیں اور اس کے موں میں تین پسلیاں بھی ہم نے دیکھی آہا بلکل تو تینوں پسلیاں جو ہیں وہ ایک بابل کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ایک جو ہے وہ مصر کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور ایک لدیکیہ کو لدیکیہ کو یعنی تین پسلیاں کہ یہ اس وقت جب مطلب یہ ریچ یعنی کے میڈیو پرشیا کی قومت تھی یہ سلطنتیں بھی ان کے ذیرے نگین تھی نگین تھی بلکل ان کی اطاعت میں تھی ان کی ریعہ تھی یہ بھی یعنی ان کے موں میں تھی بلکل ٹھیک ہے تو اور پھر اور مو ببرکہ سا تو یہ باول کی حکومت کو ریپریزنٹ کرتا ہے بکر نظر کی واش ہے جیسے ہمیں وہ مورتی میں دکھائی دیتا ہے بلکل تو یہ جو حیوان نکلے ہے اس کے اندر یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں ساری خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کا حالہ کہ یہ بہت پھر طاقتور ہوا یہ طاقتور ہے اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخمے کاری لگا ہوا دیکھا اس زخمے کاری کا اچھا ہو گیا اور ساری دنیا تحجب کرتی تھی اس سیوان کے پیچھے پیچھے بولی نیرو بادشاہ کو رکھرین کرتا ہے یہ زخمے کاری کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ زخمے کاری کیا ہے یعنی اس کو کوئی زخم ہوا نا زخمے کاری فیٹل کوئی ڈیزیز تھی یا کوئی ایسی چیز تھی کیونکہ ابھی دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک حیوان ہے جس کے اندر یہ ساری خصوصیات پہی جاتی ہے یہ بڑا پاور فول ہے یعنی سیون ہیڈز ہیں ساتھ سارا اس کا مظہر ساتھ کا کاملیت کرتا ہے یعنی بڑی اکل رکھنے والا ہیں اور تاس تاج بھی ہیں اور سینگ جو ہے پاور کو ریپرین کرتا ہے سینگ اس کو ذائر کرتا ہے وہ پاور کو اور یہ پھر مجھے لگتا ہے یہ رومن امپائر کی بات تو نہیں ہو رہی یہاں پہ یہ یہاں پہ رومن امپائر کی بھی بات ہو رہی ہے نیرو بادشاہ کی بھی بات ہو رہی ہے رہے وہ رومی بادشاہ تھا انٹاکس فور کی بھی بات ہو رہی ہے وہ بھی ایچی پرائیس تھا وہ خدا کے خلاف جو تھا نا وہ بڑے بڑے بول بولتا تھا دانیل امی کی کتاب میں ہم نے اس کو دیکھا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم تھوڑا سا اس کے مطلق دانیل کی کتاب میں دوبارہ جانا پڑے گا لیکن تھوڑا سا اس کو پہلے پڑے جی پلیز نیرو کا جو ذخم لگا تھا لیکن اس کی بات وہ ٹھیک ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ نیرو اس کی دوبارہ جنم ہو گا ہم دوبارہ نیرو پیدا ہو گا جو کلیسیا کو کیا کرے گا تانگ کرے گا آگے کیا لکھا ہے مگر اس کا ذخمی کاری اچھا ہوگر پیچھے پیچھے ہو لی چونکہ اس ازدہا نے اپنا اختیار اس ایوان کو دے دیا تھا اس سے انہوں نے ازدہا کی پرستش کی اور اس ایوان کی بھی پرستش کی کہ اس ایوان کی ماند کون ہے کون اس سے لڑ سکتا ہے ہم اب یہ دیکھیں کہ خیطان وہی پرانا سانپ جو ادن سے چلا آ رہا ہے جس نے آدم اور ہوا کو ہوا کو بہکایا اور آدم نے اس پھال کو ممنوع پھال کو کھا لیا ہے یہ وہی چلا آ رہا ہے آج بھی اس کے ٹیکٹس وہی ہیں بادشاہوں میں یہ کام کرتا ہے اب جتنی بھی بادشاہیں اگر ہم دیکھ لیں اس برے سگیر میں مغلوں کی بادشاہ کیسے قتم ہو گئی وہ یاش پرستی بھی پڑ گئے تھے اس سلطنت عثمانیہ کیسے قتم ہو گئی وہ بھی یاش پرستی میں پڑ گئے تھے اور سلیمان بادشاہ بھی یاش پرستی میں پڑ گیا تھا ایک ہزار بیوییں تھی اس کی ہاں جی اتنی بیویاں تھی اور غیر قوم کی بیویوں کی پیچھے چال کی اس نے بوتوں کی پرستش کی ایسے یہ تو جس جس بادشاہ نے بھی یاش پرستی کی ہے خدا اس کی خلاف ہو گیا ہے خدا کی جائجمنٹ اس کے خلاف ہو گیا ہے چاہے وہ مسلم بادشاہ یا کرشن بادشاہ کسی قوم کرتا ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو تو خدا بادشاہوں کی جائجمنٹ کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس جو دوسرا ہیوان ہے اس کو سارا اختیار مل گیا کس کا شیطان شیطان کا ازدہہ نے دے دیا ہاں جی ازدہہ یعنی وہی پرانہ سام شیطان جو لوسیفر کہلاتا ہے تو لوگ کیا کرنے لگے چونکہ اس ازدہہ نے اپنا اختیار اس ہیوان کو دے دیا تھا اسی انہوں نے ازدہ کی پرسش کی اور اس ہیوان کی بھی یہ کہہ کر پرسش کی کہ اس ہیوان کی ماند کون ہے کون اس سے لڑ سکتا ہے وہ بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے اسے ایک مو دیا گیا اور اسے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا کتنے مہینے تک بیالیس مہینے اور بیالیس مہینے یہ بڑے امپورٹن چیز ہیں یہ لاسٹ وی ہم نے کچھ اسی طرح سے کیلکلیشنز کی تھی بیالیس مہینے ساڑھے تین سال بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں ساڑھے تین آپ کو بتایا آخری جو ہفتہ ہے دانیل کا اس کو دو عصوں میں بانٹا گیا ہے ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھے تین سال اور ساڑھے تین سال اور آخری جو ساڑھے تین سال ہے اس میں انٹیکرائر لائر ہوگا ایسی پہلے وہ معادہ باندے گا بنیسل کے ساتھ پہلے ساڑھے تین سال بڑا ٹھیک رہے گا لیکن اگلے ساڑھے تین سال میں کیا کرے گا پھر وہ خدا کے خلاف کو فرمہ دے گا تو یہ بیالیس مہینے تک کام کنیکٹ تیار دیا گیا اب میں آپ کو بیالیس مہینے کا بتاتا ہوں کیا ہے ساڑھے تین سال بیالیس مہینے یہ بنتے ہیں پھر بارہ سو ساڑھے تین یہ بھی کیا بنتے ہیں بیالیس مہینے بنتے ہیں ساڑھے تین سال کی ایک ہی فکر ہے پھر میں نے ابھی آپ کو بتایا دور دوروں اور نیم دور یہ بھی ساڑھے تین سال بنتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور اس کا ذکر بھی ہمیں یہاں بھی ملتا ہے اور دانیل میں بھی ہے اس کا ذکر دانیل میں بھی اس کا ذکر دو جگہ پہ دانیل میں ذکر ہے وہ بھی ہم توڑا سا دیکھ لیں ٹھیک ہے بیالیس مہینے تک اور وہ کیا کرتا تھا وہ بڑے بور بولنے اور کفر بکھنے کے لئے اسے ایک مو دیا گیا اور اسے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا اس نے خدا کی نصوت کفر بکھنے کے لئے مو کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نصوت کفر بکھیں اور اسے یہ بھی اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے اور اسے ہر قبیلہ امت اور زمان اور قوم پر اختیار دیا گیا اور زمین کی وہ سم رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب احیات میں نے لکھے جو بنائے عالم کے مختصر بہ کیا ہے اسے ہمان کی پرستش کریں گے یعنی یہ ہمان جو ہے یہ آئے گا اپنی پرستش کروائے جس کا ذکر ہم دانیل کی کتاب میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ واقعہ ہو چکے ہیں مقابین کے دور میں انٹاکس فور نے کہا کہ اپنی پرستش کروائی ہے پھر نیرو نے اپنی پرستش کروائی ہے تو یہ جو ہے بیالیس مہینے تک یعنی آخری ساڑھے تین سال میں یہ انٹی کرائیس ظاہر ہوگا کیا ظاہر ہوگا انٹی کرائیس تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دو جگہ پر دانیل کی کتاب میں استعمال ہویا ہے یہ لفظ دور دورو اور نیم دور تھوڑا سا دیکھ لیں اس کی متعلق جی پلیز دانیل کی کتاب تھوڑا کیونکہ یہ جو پیش صاحب اپنا یہ پروگرام ہے یہ بہت سے کمنٹس ہمیں ایسے سٹوڈنٹس کے جو سیمری میں تلیم حاصل کر رہے ہیں جو سیمری کر رہے ہیں ان کے بہت سے سوال آتے ہیں ہمیں کمنٹس میں تو ان کے انہوں نے بتایا بھی کہ یہ بہت ہمارے لئے شاندار پروگرام ہے اور بڑی ہمیں معلومات اس سے مل رہی ہیں تو آپ ضرور پلیز اس کو بھی بتائیے تاکہ یہ کلیر ہو دانیل ساتھویں باب کی پچیسویں آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقرسوں کو تانگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شیعت کو بدلنے کوشش کرے گا اور وہ ایک دور دوروں اور نین دور تاکہ اس کے حوالہ کیے جائیں گے یہ وہی بیالی سمیہ نیوان تھے ایسی کیا بیالی سمیہ دوروں اور نین دوروں ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال کے دنی بیالی سمیہ بارہ سو ساڑھ تھے میری بات کو فالو میں کر گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح یہ مدد استعمال کی بارویں باب کی ساتھویں آیت میں بھی بارویں باب کی ساتھویں آیت میں بھی اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا جو دریاء کے پانی کے اوپر کھڑا تھا دونوں ہاتھ ہسمان کی طرف اٹھا کر حیل قیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور دور اور نین دور اور جب وہ مقدس لوگوں کے اتندار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہوگا پھر یہ ساڑھے تین سال ہمیں ملتے ہیں اور وہ جو بادشاہ آئے گا اس ہمیں گیرمی باب کی چھتیسویں آدمی لکھا ہے اور وہ بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب محبودوں سے بڑا بنے گا اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرتنگیز باتیں کہے گا اور بالماند ہوگا یہاں تک کہہ کی تسکین ہو جائے گی کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے وہ واقعہ ہوگا اور وہ اپنے باو دادہ کے محبودوں کی پرواہ نہ کرے گا اور نہ کسی اور محبود کو مانے گا بلکہ اپنے آپ ہی سب سے بالا جانے گا یعنی اپنے آپ کو بالا اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا سب سے اوپر میں اور اپنے مکان پر محبود محبود احسار کی تاجیم کرے گا اور جیسے محبود کو اس کے باو دادہ نہ جانتے سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس پھول کریں گے ان کو بڑی عزت بخشے گا بہت اوپر حاکم بنائے گا اور رشد میں ملک کو تقسیم کرے گا یہ وہی انٹی کرائس کی سویر اور اس سے آگے جو آیت ہے وہ یہ ہے اور خاتمہ کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا اور شاہ شمال رت اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر اس پر چڑھائے گا اور ممالک میں داخل ہو کر سلاب کی مانت کسرے گا یہ شاہ شمال اور شاہ جنوب کا ذکرہ یہ کون ہے یہ شاہ شمال اور شاہ جنوب اگر ہم اس کا پورے طور پر مطالعہ کریں تو خدا کے خادم جان ہے گی بہت بڑی خدا کے خادم بلکل بلکل بہت شاندر بہت شاندر تو انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہے تو اسرائیل کے مشرق میں چائنہ ہے جپان ہے نارت کوریا ہے مشرق میں اور اس کے ویسٹ میں مغرب میں یو ایسی یورپین یونین ہے اور اس کے نارت میں رشیہ ہے شاہ شمال نہیں نارت شاہ شمال رشیہ ہے رشیہ اور سوتھ میں اسلامی میشنز ہیں سوتھ میں کیا ہیں اسلامی میشن ٹھیک ہے تو شاہ شمال جو ہے رشیہ جو ہے ان ٹائم پروفیسیز میں آ رہا ہے جیسے اس نے یوکرین پر بھی حملہ کیا ہے ظاہر ہے اب کہہ لیں کہ ایک قسم کی پیش قدمی ہے ابھی جنگ جاری ہے جنگ جاری ہے اور سال سے اوپر ہو گیا اور اب رشیہ اور چائنہ کا اپس میں کافی ریلیشن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سی پیک کا معادہ جو ختم ہوئے ہے آپ کو پتا ہے امریکہ نہیں چاہتا سی پیک بنے لیکن یہ ان کے لئے شاہر آبان رہی ہے سی پیک کی جو سڑکیں ہیں وہ چائنہ کے رشیہ تک مہنچ رہی ہے اور یہ جو ہے رشیہ یہ ان سڑکوں کے ذریعے سے پھر حملہ کرے گا کہ اس کے اوپر آئے گا شاہر شمال جس کو جس کے بارے ابھی پڑھا ہم نے اچھا یہ شاہر شمال مطلب کہ یہ ساری حکومتیں مل کے اس طرف کو مارچ کر جنگ کے لئے آئیں جنگ ہر مجدور جیس ہم نے پہلے رستہ تیار ہو رہے تو یہ وہی ہے یہ وہی ہے کیونکہ لکھا ہے شاہ جنوب پر حملہ کرے اور شاہ جنوب نہائیت بڑا اور زبردست لشکر لے کر اس کے مقابلہ کو نکلے گا ایسی ہے اس کے مقابلہ کو نکلے گا میں جو بائبل مقدس میں اگر ہم ذکر پڑھتے ہیں دانیل نبی سہی فرم تو چار جو جو میں ستر ہی ابھی ہم نے نکشے میں اس کو دیکھا بھی ہے ستر کینگ آف تا نور کینگ آف تا ساوٹ ٹھیک ہے یہ بھی ہے جو سکندری آدم کی چار جنل تھے سلطنت سکندری آدم کی چار اسو میں ڈیوائیڈ گئی لیکن اوور آل اینڈ تک جو پرافیسی چلتی ہے وہ اس میں رشیہ شامل ہے اس میں کیا اسلامی نیشن شامل ہیں جنوبی سلطنت شامل ہے شمالی سلطنت شامل ہے چائنہ کا بلاد شامل ہے جپان نارس کوریا یہ تقریباً ٹو ہنڈر تھاؤزن میلین کے قریب جو فوج عبارتی ہے یہ آخری جنگ ہر مجدون کی جنگ ہوگی جس میں شامل ہوں گی تو اب ہم نے اس کا یہاں سے سیکھا ہے جو بات ہم کر رہے تھے دور دوروں اور نیم دور کی بیالی سمین نیمی وہی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو یہ نہیں بنی سل کو تان کیا گیا کتنے مہینے تک بیالی سمین تک بارہ سو سار دن تک اور وہ بھاگ گئی وہ بھاگ گئی وہ بنی سل قوم تھی وہ بنی سل قوم تھی وہ بہاں پہ بھی ہمیں لکھر ہے کہ بنی سل کو بہت زیادہ تان کیا جائے گا ہم ہم دیکھتے ہیں مکاشفی باروہ باہ میں اس کی چند میں آئے اور اس عورت کو بڑے حکاب کے دو پردی گئے تاکہ سام کے سامنے سوڑ کر بیابان میں اپنی جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پروش کی جائے یہ زمانہ زمانوں اور آدھا یہ بھی ساڑھے تین سال یہ بھی ساڑھے تین سال تو یہ اسرائیل کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا یکوب کی مسیبتیں یکوب کی مسیبتیں یہ وہ دور ہے یعنی بنیسل قوم پر یہ جو عورت یہ کس کو ریپیزنٹ کرتی ہے اسرائیل کو جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پروش کی جائے گی یعنی آخری زمانہ میں بہت تکلیفیں بنیسل قوم پر آئے گی لیکن خدا جو ہے ان کو کیا کرے گا پروٹیکٹ کرے گا خدا اپنی قوم کے بارے میں سیکھا کہ وہ کفر بکے گا یعنی یہ ایک ایسا بادشاہ آئے گا جو خدا کے خلاف کفر بکے گا جس کا ہم ذکر دانیل کی کتابیں بھی سیکھ چکے ہیں کہ وہ شریعت بدلے گا اور تاکس فور نے بھی کیا کیا اور سوائن کی جو کیا تھی قربانی گزرانی گزرانی گئی تھی اور پھر جن عورتوں کے بچوں کے سرکمسی جن ہوتے ہیں ان کو پگڑکا اوپر لٹکا دیتا تھا کہ سرکمسی جو ہے نہیں ہونا چاہیے ہیں اس قدر اس نے ظلم کیا ہے عام تھی وہاں پہ زناکاری عام تھی جس طرح عام طور پر منسٹیز کے اندر یہ زناکاری بلکاری ہوتی جی اچھا بھائی صاحب آپ نے بڑا زبر طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کس طرح سے ایک ہیوان کے اندر وہ تینوں ہیوانوں کی خصوصیات ہوں گی لیکن ایک ہیوان رہ گیا بھی ایک ہیوان رہ گیا ہے اس کے بارے میں پلیز بتائیے تاکہ یہ پھر جا کے پورے ہوں گے دانیل کے چاروں ہیوان تو یہ جو لاست ہے یہ کونسا ہے اور اس کا کیا کردار ہے انگ ٹائمز میں یہ بڑا دلچسپ ہیوان ہے آپ سن کر ہیوان ہوں گے لگتا بھرے کی طرح اچھا لیکن باتیں شیطان کی تو دیکھ لیتے ہیں اس کو تیرے ماں باب اس کی گیارویں پھر میں نے ایک اور ہیوان کو زمین میں سے نکلتے ہو دیکھا اس کے برا کے سے دو سینگ تھے پاور کو ظاہر کرتا ہے اور برا مطلب وہ اور برا کے سے دو سینگ تھے اور ازدہ کی طرح بولتا ہے مجھے اس کا جو یہ مذہبی کوئی مذہبی ہوگا مجھے رہنے کا بولنے کا جو طریقہ ہے وہ سارا مذہبی ہوگا لیکن ازدہ کی طرح بولتا ہے یعنی ہے شیطانی اندر سے شیطان اور جو شکل بغل میں چھوڑی موں میں رام رام ایک محاورہ ہے نا ہاں نہیں اور یہ پہلے ہیوان کا اختیار اس کے سامنے کام اور یہ پہلے ہیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین پر اس کے رہنے والوں سے اس پہلے ہیوان کے پرستش کراتا تھا جس کا زخمے کاری اچھا ہو گیا تھا اور بڑی بڑی نشان دکھا تا یہاں تھا کہ آدمی کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس ہیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس ہیوان کے تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا اور اس کا بودھ بنا ہو یعنی یہ بودھ پرستی کرائے گا مطلب کہ بائی صاحب شکل صوفیانہ اور حرکتیں کافرانہ اب یہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ علیہ نے آسمان سے آگ جب وہ قربانی مانگی تھی خدا نے آگ بھیجی تھی لیکن یہ جو شخص ہے نا یہ بھی آگ نیسی رہ سکتا ہے بڑے بڑے کام کرے گا جب فراون کے جادوگروں نے سامنکالا شیطانبی موجھے کر سکتا ہے جو بودھر موسیٰ کا سامن تھا اس نے کھا لیا تھا اس نے کھا لیا اسی ہی جو شخص آئے گا دوسرا ایوان کہتا ہے بڑے بڑے نشان یہاں تھا کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نال کرنی تھا اور زمین کے رہنے والوں کو نشانوں کے سب سے جن کے اس ایوان کے سامنے دکھانے کو خطیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا جس ایوان کی تلوار لگی تھی اور وہ زندگر اس کا بودھ گنا اب جو پہلا ایوان جو زخم کاری جو اس کو لگا تھا اور وہ کہتا ہے اس کا بودھ بناو اس کا کیا کرو بودھ بناو یعنی بودھ پرستی کرائے گئے اور چرچ کے اندر بودھ پرستی ہوگی ہے بودھ پرستی وہ جو سر آپ نے ابھی بات بتائی ہے کہ زخم کاری تو جو مجھے یہ ساری ابھی آپ نے جو معلومات دی ہیں اس سے یہی لگتا ہے جیسے نیرو بادشاہ وہ دور تھا روم کا اور روم پورے طور پر قابض تھا اس وقت پوری دنیا پر رہی ایسے یہ اور زخم کاری تو پھر اسے ہی لگا زخم کاری اسے ہی لگا کیونکہ اس سے چینج ہو کے وہ سارا کرسچینٹی میں تبدیل ہو گیا وہ سارا اور اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس نے دوبارہ جنم لی ہے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے پھر وہی رومن ایمپائر سٹارٹ ہو جائے گی وہ دیکھیں نا پہلے تین حوان جو ہیں وہ ببر ریچ اور تینوہ تھے آہ تینوہ تھے اس میں ذکر نہیں آیا پھر اس کا روم کا روم کا ذکر نہیں آیا اچھا یہ اب وہ ہے رومی بادشاہت جو ہے نا وہ آخری بادشاہت ہوگی اور جس کو دانیل نے بڑے یعنی ایک عجیب قسم کا چوتھا جاندار تھا جس کی بادشاہت جو تھے پیتل کے سے تھے دانت لوئے کے سے تھے اور وہ کارتا تھا چیر تھا تھا لتارتا تھا سنگ بہت زیادہ تھے تاس سنگ ہاں جی تو یہ جو ہے نا انٹی کرائسٹ کو ریپیزنٹ کرتا ہے یہ چوتھا جاندار اچھا جاندار تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا ایمان جہاں چوتھے جاندار جو دانیل کا چوتھا جاندار ہے اس کی صفتیں اس کے اندر پائی جائیں اچھا چھا چھا اور اس چوتھے جاندار کی اگر ہم دیکھیں دانیل کی کتاب میں بھی تو وہاں پہ بھی وہ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے بول بولتا ہے کیا کرتے ہیں اس کی یہ صفتہ ہے کہ یہ بڑے بول بولتا ہے مجھے دکھاتا ہے تو ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کلام مقدس میں اس کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں چوتھے جاندار کے بارے میں ساتھوں باہو انیس میں تھا تب میں نے چاہا کہ چوتھے ایمان کی حقیقت سمجھو جو ان سم سے مختلف اور نہایت اور لاکھ تھا جس کے دانت لوہے کے اور ناکھن پیتل کے سے تھے دانت لوہے کے اور ناکھن پیتل کے سے چلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور جو کچھ باقی باہتا اس کو پاؤں سے لطارتا تھا اور دس سنگوں کی جس طرح آپ نے بتایا دس سنگوں کی حقیقت جو اس کے سر پر تھے اس سنگ کی جو نکلا اور جس کے آگے تین گر گئے یعنی جس جس سنگ کی آنکھیں تھی اور ایک مو تھا جو بڑے گمان کی باتیں کرتا تھا اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روب دارتی یہ وہی ہے میں نے دیکھا کہ وہی سنگ مقصروں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا جب تک کہ قدیم ایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقصروں کا انصاف نہ کیا گیا اور وقت آ نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں مگر یہ بلکل انڈ ٹائم کا ہے یہ بلکل انڈ ٹائم ہے اسی لئے تو وہاں انڈ میں پچیس میں آدھ میں بتایا گیا ہے نا اور حق تعالیٰ تیس میں آدھ سے چھوئے اس نے کہا کہ چوتھا ایوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنت سے مختلف ہے اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے نتار کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور وہ دس سینگ دس بات ہیں جو سلطنت میں برپا ہوں گے یہ دس یورپین یونین کو اپریزنٹ کرتا ہے ورڈ آرڈر بھی چلے گا جو پوری یورو اور ان کی کرنسی بھی ایک ہے آپ کو پتا ہے بے گئی یورو ہے اور جو سلطنت میں برپا ہوگی اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور تین بادشاں کو جیر کرے گا اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقصدوں کو تانک کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ شریعت کو بدل دے گا اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک یہ چیز ہمیں ڈیفرینشیٹ کر رہی ہے یہ چیز اصل میں بتاتی ہے کہ آخری ہی آب نے یہ سارے تین جو ہے سارے آخری ہفتے کا اگلا نصف نصف ہفتے میں یہ کی دے ہوں گی آپ دیکھیں وہی بعد ہمیں مقاشوہ میں بھی ہیں تیرے میں باب میں آجیں اور اسے ایوان کی بد روپ ہونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ ایوان کا بد بولے بھی اور جتنے لوگ اس ایوان کے بد کی پرسشنہ کرم کی قتل بھی کرائے گا اور اسے سب چھوٹے بڑوں دولتمندوں غریبوں زادوں غلاموں کی دینیات یا ان کے ماتے پر ایک چھاپ کرا دی تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس ایوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی قرید و پروکتہ نہ گرد حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس عدد کا اس ایوان کا عدد گھن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چیسو چیسٹ اس کا عدد کیا ہے چیسٹ چیسٹ تو یہ مختلف بادشاہوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نیرو کا بھی یہ عدد تھا اچھا اچھا تو یہ عدد کیا ہوتا بھائی سو یہ عدد جو ہے نا اس کو ہم اگلی دفعہ زیادہ چیسٹ 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 یہ پورا پروگرام ہمارا اسی کی اپری ہوگا کہ کہاں کہاں پہ چیسٹ 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 استعمال ہوتا ہے تو ٹرپل سکس یہ ہے آدمی کا عدد ہے تو اس میں عبرانی جو حروف ہیں ان کو استعمال کیا اگر ان کی مختلف نمبرز ہیں تو جب ان کو ایڈ کرتے ہیں کسی نام سے تو ان کا ریزرٹ چیسٹ چیسٹ اٹھاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نمبر شیطان کی طرف سے یہ بندہ شیطانی ہے کیونکہ یہ کافی نمبر جو ہیبرو لینگویج میں لکھا گیا ہے یہ مارکٹ میں بھی کافی ہم نے اس کو دیکھا بھی لیکن اس کو ڈسکس کریں گے ہم نیکسٹ پروگرام میں کیونکہ اس کا کافی ایڈوٹائزمنٹ ہوئی ہے اس کی اس کی کافی ایڈوٹائزمنٹ ہوئی ہے تو اس کو ہم نیکسٹ پروگرام میں بھی تاکہ سارا پروگرام اس کے اوپر ہو کیونکہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی سمجھ لگے اور لوگ جانا بھی چاہتے ہیں لوگ جانا بھی چاہتے ہیں کہ ٹرپل سکس کہاں کہاں پہ استعمال ہوئے کہاں کہاں پہ شیطان جو ہے اپنے کام کھا رہے ہیں تو جہاں جہاں شیطان کام کھا رہے ہیں وہ ٹرپل سکسی ہے کیونکہ یہ پچھلے وقتوں میں جیسے آپ نے بتایا کہ جو نیرو تھا وہ بھی ٹرپل سکسی تھا ہاں جی اور اس سے پہلے بھی جو تھے اس سے پہلے بھی لوگ کہ ہمارے جو پوپ سہبان بڑے قابل عزت ہیں ہم کو نہیں نہیں وہ عزت کی جگہ پہ رہے ہیں اور آمون کا جو چھے سو چھا سو پوپ ہوگا نہیں نہیں یہ کیا سرائی ہے یہ کیا سرائی ہے ہم نہیں اس پہ جاتے ہیں بلکل یہ ہمارے لئے وہ قابل احترام ہے احترام ہے ہم ان کو اور زیادہ برکت دے اور کیونکہ کام کتلکس نے کیا ہے بہت خدمت ہے دنیا کو ایجوکیٹ رومن کتلکس نے کیا ہے لیکن ہم مختلف خیالات اس لیے بیش کرتے ہیں ایک سٹیڈی جو میں وہ سامنے آئے جائے ہیں ٹھیک تو آج ہم نے دو ہیوانوں کے بارے میں سیکھا ہیں اور دانیل میں چار ہیوانوں کے بارے میں سیکھا ہے اور مکاشفہ میں یہ دونوں دو ہیں اور ان میں خصوصیات وہ چاروں کی ہے تینوں کی صفتیں آ جاتی ہیں دوترے ہیوان میں چوتھے ہیوان کی صفت آ جاتی ہیں جو بڑا ہی ہولنا تھا بہت ہولنا ہاں بہت ہولنا تلتا رہتا تھا آخری ٹکڑے ٹکڑے کر دا رہتا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا بائبل مقدس میں ایسے ہی مرکوم ہے اور اب یہاں پر بات میں کروں گا فائش صاحب کہ جو مورد دیکھی گئی تھی نبوکر نصر نے اس میں لکھا ہے کہ اس کی جو ٹانگیں تھی وہ لوہے گئی دی جو کہ ظاہر کرتی تھی رومن امپائر کو اب اس سے نیچے آ جاتے ہیں پاؤں پاؤں کا جب اس نے خواب میں اس نے بتایا دانیل نبوی نے تو اس کی تبیر جو اس نے کی تو اس نے کہا کہ مٹی تھی اور لوہا تھا اور وہ مکس تھی اور جبکہ لوہا اور مٹی اس کا مطلب ہے کہ جو رومن امپائر ہے وہ پاؤں کی جو آپ ہم نے دیکھی ہے صحیح طبیر اس کے اندرے وہ مکس اپ ہے گڑ مڈ ہے وہ رومن امپائر مکس امپائر ہے یعنی جس طرح لوہے اور مٹی کا میل نہیں ہوتا نہیں ہوتا خواہ جاتی ہے یعنی وہ کمزور حکومت ہوگی لیکن وہ عمل دخل ہوگا عمل دخل ہوگا تو آخری دور میں جب مسیح خدا ان کی بادشاہ آئے گی تو کونے کے سرے کا پتھر لڑکے گا وہ پتھر آئے گا اور وہ کیا کرے گا پاؤں پہ پڑے گا پاؤں والی سلطنت ختم ہو جائے گی پھر اوپر والی سلطنت بھی جو رومن حکومت جو پوری ختم ہو جائے گی سر تک پوری مورتی جو ارنا ختم ہو جائے گی اور پھر یسو مسیح کی بادشاہ آمین جس طرح میں نے کہا رہے گا نام صدا 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 رہے گا جد تلق سورج رہے گا یسو بادشاہ میرے دلوں کا بادشاہ آمین اس کی ہزار سالہ بادشاہ جروع ہو جائے گی اور شیطان کو ہزار سال کے لیے امان کر دیا جائے گی بہت شاندار باتیں جی ناظرین آج کا جو ہمارا مین ٹاپک تھا آپ کو ضرور پسند آئے گا کیونکہ بہت سے خدا کے خادم نے پاسٹر آفٹاب شمیم صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے ہم کو ایاں کیا ہے کہ دانیل اور مکاشفہ میں جن چار ہیوانوں کا جن چار جانداروں کا ذکر کیا گیا ہے وہ حکومتوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور انہی حکومتوں کا سارا حال بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ حکومتیں قائم ہوئی اور کس طرح سے وہ اپنے اپنے دور کے مطابق وہ ختم ہوئی تو ابھی جو لاس کی جو ہمیں حکومت کا ذکر ملتا ہے وہ رومن امپائر ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ دوبارہ سے اقتدار حاصل کرے گی اور ساری دنیا کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے گی یہ سب کچھ بائبل میں مرکوم ہے نہ کہ یہ پاہدری صاحب کی آپ نہیں کوئی پیشن گئی ہے نہ کہ میری یہ ہم نے آپ کو ساری چیزوں کا بتایا ہے بائبل میں سے ریفرنس دے کے ایسا ہے بھائی صاحب تو آپ کے لیے یہ پروگرام ضرور خاص طور پر جیسے طرح سے میلے میں نے بتایا ہے کہ سیمری کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت شاندار ہے کہ جب آپ اپنے چرچز میں جائیں اور یہ پریچ کریں تو ضرور لوگوں کو اویرنس دیں کہ کس طرح سے کلام میں جو مکاشفات ہیں وہ خداوند اپنے مخادموں پر آیان کرتا ہے اور وہ ضرور ہے کہ ہم بھی دوسرے لوگوں تک ان سے سن کر بیان کریں تو ملیں گے نیکس پروگرام میں جو کہ ہوگا ٹرپل سکس کے حوالے سے اور یہ بہت ہی شاندار پروگرام ہوگا کیونکہ یہ پروگرام ہوگا ایک شخص کے بارے میں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کب کب یہ ٹرپل سکس یعنی کہ یہ انسان نے اس دنیا میں اپنی حکومت کو قائم کیا اپنا سکہ مسلط کیا لوگوں کے اوپر تو دیکھنا نہ بھولئے گا ان ٹائم پروفیسیز تاکہ ہم آپ کو اس کا وقت پر آنسر کرسکے بہت شکریہ